بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی عالی ابراہیم امن الرحمید المجید دیکھو بھائی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے موجود ہے بہترین جڑی بوٹی آئیوروید میں اس جڑی بوٹی کا بہت زیادہ پریوگ ہے اور بہت کمال ہے اس جڑی بوٹی کے یہ جڑی بوٹی انسان کے بہت سے روگ جسم کے ختم کر سکتی ہے اگر انسان کو یقین ہو کیونکہ یقین سب سے بڑی چیز ہے جب کسی چیز پہ انسان نے یقین کرتا ہے اب کوئی اللہ تبارک تعالی اسے اس چیز سے فائدہ دیتا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالی پہ پہلے یقین کرے گا انسان پھر اس چیز پہ تو بہت سے بیماریاں اللہ تبارک تعالی ختم کر دے گا آج کا ہم نے جو جڑی بوٹی لی ہے وہ ہے ارجن ارجن چال دیکھ لو بھائی پہلے تو یہ آپ کتنی بہترین جڑی بوٹی ہے ارجن یہ دیکھو یہ سریر کے بہت سے روک ختم کر دے گا انشان اللہ اللہ تبارک تعالی بہت ہی قفور و رحیم ہے اور انسان پر بہت مہربان ہے اپڑے بندے پر بہت مہربان ہے کیونکہ ہم صبح تسام تک پتہ نہیں کتنی گلتیاں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہماری گلتیوں کو معاف کرتا ہے تو انسان کے سریر کے لیے کتنی بہترین چیز بنائی اللہ تبارک تعالی ارجن کا پیڑ یہ اتنی بیماریوں میں کام کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج میں اس کے آپ کو چار پانچ فیدے بتا ہوں میں انشاءاللہ جس کو آپ کر کے اپنی بیماریوں سے مفتی پا سکتے ہو پہلا فیدہ اگر کسی کا کیلسٹرول بڑھا ہوا ہو اور وہ اپنا کیلسٹرول ٹھیک کرنے کے لیے بڑی بڑی دوئیہ کھا رہا ہو جسے کھون موٹا کر دیتے ہیں جب انسان کے سریر کا کھون موٹا ہو جاتا ہے تو بہت سی بیماریاں پرویس کر جاتے ہیں سریر کے اندر آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کو اس کی جررت ہے کیونکہ آج کل کا جو ہمارا کھان پین ہے تو اس سے کیا ہے ہمارا کیلسٹرول بہت تیجی کے ساتھ بڑھتا ہے کھون موٹا ہوتا ہے ہمارا تو اس میں کیا ہے بہت سی بیماریاں ہمارے اندر آجاتی ہیں تو اگر کوئی اپنا کیلسٹرول ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پہلا کیا کرے اس کو آپ پوڈر کر لیں آپ اس کا پوڈر کرنے کے بعد ایک چمچی پانے میں وہ اسے بھی لے سکتا ہے پوڈر بھی لے سکتا ہے اگر آپ اس کو پانے میں اُبال کے لوگیں بڑھیاں کھدہ لگا گئے تو کیا ہے اس کے اندر ایک کلی لیسون کی گیر لینا ایک کلی ہے گٹھا مد گیر لینا ایک کلی گیر نہیں ہے صرف ایک کلی اس میں سے نکال کر اور چھیت کر اس میں گیر کا خدہ لگا گے وہ پی لے آپ دیکھو کہ انشاءاللہ اس کا کیلسٹرول بلکل لیویل پر آ جائے گا اور یہ اچھا کیلسٹرول بناتی ہے خراب کیلسٹرول کو ختم کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے دوسرا اگر کوئی بھئی موٹاپا موٹاپا اسے پریسان ہے کوئی انسان اور چربی اس پر چڑھی بھی ہے بہت جبردست بینیفیٹ رکھ کے ہے پرماک مانس کے اندر آپ یقین کریو بہت سی بیماریاں ختم کر سکتی ہے یہ انسان کے اگر میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ اتنی جبردست چیز ہے میرے بھائی ارجون کی چھال ہماری سرکان نے جب دیکھا آئیوروید کے گرنتوں میں اس کے بہت جبردست بینیفیٹ ہے تو ہماری سرکان نے بہت روڑوں پر اس کو لگا رکھا ہے میں تو روڑوں پر سرکان سے اور زیادہ لگوا ہے اس کو کیونکہ کمال ہے اس کے آئیوروید میں ارجون کی پیٹ کے جو موٹا پر اپنا کم کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس کو پیے وہ دیکھو گے پیٹ کی جو پیٹ ایسا موٹا چربی ایسے اس پر چڑھی بھی ہے اگر آپ اس کو پیوگے پکا پکا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی چربی کو بلکل گھول کے بڑی پیٹ سینٹر میں کر دے گا تو بڑی بڑی دوائیا کھا رہا ہے آرام نہیں مل رہا ہے کبھی ادھر لٹھ رہا ہے کبھی ادھر لٹھ رہا ہے کبھی خصہ ڈل آیا تو کبھی جیو ڈلی ہے تو اس کے لیے بہترین ہے اگر تیس رف ہے دس کا اگر کسی بھائی کے اور بہن کے دانے نکل رہے موپے اور دانے ٹھیک نہیں ہوئے رہے بڑی بڑی دوائیا کھا لے اس نے ٹوپے لگا لے کتنے آڑ گم سڑ گم پتہ نہیں کیا کا اس نے لگا لیا اور دانے ٹھیک نہیں ہوئے رہے وہ بھی پیے گا انشاءاللہ اس کے بھی دانے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے اس کو دو چیز اور لانی ہے ایک مولتانی مٹی اور ایک حلدی برابر ماترہ میں لے کے دودھ میں پیسٹ بنا لے اگر دودھ میں نہیں بنا سکتا بھائی کوئی کہے بھائی مجھے دوسرے تو وہ گلاب جلز میں بنا لے گلاب پا رکھ لیا ارکے گلاب اس میں پیسٹ بنا کے مو پر رکھے آتا گھنٹا پون گھنٹا لگا گا رکھے اس کے بعد موڑ ہو جائیں آپ دیکھو کہ انشاءاللہ اس کے دانے بلکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے بلکل چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکے گا پتہ نہیں کیا کا لگا رہا وہ یہ تمام باجہ باجہ کا چہرہ دیکھا بلکل کالا یہ ہو گیا میں نے ایسے بندے ملتے ہیں میرے بھائی مجھے بلکل کالا ہو گیا چہرہ پتہ نہیں کیا کا لگایا اس نے گورے ہوڑیں گے بجے تھے تو پھر چوتھا فائدہ اس کا چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے اگر ہماری بہنوں کے اسطنوں میں گانٹ ہو جاتی ہے کینسر کی دیکھو کتنی کمال کی چیز ہے یہ گانٹ ہو جاتی ہے کینسر کی تو اس میں کرنا کیا ہے بھائی تو اس میں آپ یہ ارجون کی چھال لے لے سو گرام اور سو گرام کچنار کی چھال لے لیں پنساری کے مل جائے گی اگر آپ کوئی دکت ہے بھائی کہیں سی کہاں ڈھونڈو ہوں میں کچنار کا پیل کچناری کا پیل ٹھیک ہے تو آپ پنساری کے جا کر بولتے ہیں سو گرام مجھے کچنار کی چھال دیتے ہیں اور سو گرام یہ لے لو دو لوگ مکس کر کے پوڈر بنا لے وہ اوبال کے بھی لے سکتا ہے اور ویسے بھی لے سکتا ہے اوبال کے لوگوں کو اچھا بینیفیٹ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کے آپ دیکھو گے انشاءاللہ اس کی جو وہ گانٹ ہے جو گانٹ بنی بھی ہے اس کے اسطنوں میں ہماری بہن کے تو وہ گانٹ ختم کر دے گا بالکل اور ہر تین مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں بھائی ہماری گانٹ ہمیں تھوڑا یقین ہو بھائی کتنی گٹیک ہے اگر کوئی اور دوائی بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آؤ یہ بھی چلا ہوگے آپ تو انشاءاللہ بینیفیٹ بہترین ملے گے میں یہ نہیں بولتا بھائی آپ وہ دوائی بند کر دو آپ وہ بھی چلا ہو یہ بھی آپ اس کا بھی یوز کرو انشاءاللہ کچنا رکھا اور اس کا تو بہترین بینیفیٹ ملیں گے تو آپ بھائی اس کا پریو کرو انشاءاللہ بہت سے بیماریوں میں کام کرے گا اور اس کو سگر والا بھی لے سکتا ہے کوئی بھی دوائی کر آ رہا ہوں سگر کی آپ اس کا بھی یوز کرو دو پھر میں اگر وہ صبح اسام کر رہا ہے تو آپ اس کو کٹ کٹ کے تھوڑا پانی پکا کے پیو گے تو انشاءاللہ بہترین بینیفیٹ ملیں گے اس کے آپ کو تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے اور اپنا اپنی ماں باپ کا خیال لکھنا کیونکہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ کے ماں باپ اللہ تعالیٰ فرماتمہ نے بہت بڑی چیز بنایا میرے بھائی جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا اس نے رب کو خوش رکھا وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا آخرت میں بھی خوش رہے گا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراج کیا وہ دنیا میں بھی ناکام رہے گا آخرت میں دھکے بھرے گا میرے بھائی وہ تم دیکھ لے نا اس کے کیا حالت ہوگی اس انسان کی جس نے اپنے ماں باپ کی ناقدری کری اللہ تعالیٰ تعالیٰ ندری بڑی چیز بنایا اس کے لئے انتہان کی چیز اگر وہ پاس ہونا چاہتا ہے تو اپنے محبات کے سیوا کرے تو انشاءاللہ گریبے کے ساتھ جلد میں لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ